ایسا کیوں لگ رہا کہ آپ کی لڑائی بھاجپا سے کم کونگریس پرتیاسی سے زیادہ ہے میری لڑائی ناری کے مان سمان کی ہے سیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے میڈم کی اگر آپ جیت جاتی ہیں تو کئی نہ کئی آپ بھاجپا کو سپورٹ کریں گی ہمارے بزرگوں نے ان کا ساتھ دیا ہم اب ان کے بچوں کا ساتھ دیں پھر ہمارے بچے ان کے پوتوں کا ساتھ دیں کیا ہے چکر ایسا ہی چلتا رہے گا کونگریس پرتیاسی سے آپ کی لڑائی ہے پریواروات کے خلاف لڑائی ہے آپ کی ایک اکیلی آپ ہیں مضبوط بانتی ہے خود کو خواپوں کو دیکھتے ہو آپ کو سمرتن تو ملی رہا میم لیکن کلایت کے مدے گون ہوتے جا رہے ہیں کلایت کو لے کر کے کیا ویجن ہے آپ کا آنیتہ کیا کرنا چاہتی ہے کلایت جے پرکاس کے موہ سے جو زبان نکلی اس نے کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچایا آپ کے ووٹ بینک کو اور مضبوط کیا اگر وہ بیان نہ نکلتا تو کئی نہ کئی کونگریسی ثلکے میں مضبوط ہوتی آپ کا کیا ماننا ہے تو فیلال کلایت ثلکے کے خرق پانڈوا گاؤں میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر چناؤ پر چال چل رہا ہے کلایت ثلکے سے آزاد پرتیاسی انیتہ ڈھول برسکری کا جنسوا کے مادم سے آپ لوگوں کی بیڑ یا حضوم تو دیکھی سکتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ انیتہ ڈھول برسکری نے جس طریقے سے لوگوں کو ساتھ نے کی یا جنمت کی جھٹانے کی اپیل کی میڈم بہت بہت سواگت ہے آپ کا شکریہ آپ سب کا اور آپ کے سبھی درسکوں کو میری طرف سے رام رام جی میڈم ایسا کیوں لگ رہا کہ آپ کی لڑائی بھاجپا سے کم کونگریس پرتیاسی سے زیادہ ہے نہیں میری سبھی سے ہے ویسے تو میری بھاجپا سے ہی ہے اصلی لڑائی تو کیونکہ انہوں نے بھرشتا چار اور گھوٹالوں میں نمبر ون باجی مار لی دوسری بات کہیں گے کہ آپ کی کانگریس سے یا انیو سے کانگریس میری پارٹی رہی ہے میں نے کانگریس کے لیے کام کیا ہے لیکن اب میں جنتہ کی امیدوار ہوں میری لڑائی ناری کے مانسامان کی ہے میں چاہتی ہوں کہ ناری کو مانسامان ملے میری لڑائی بھاجپا کانگریس انیہ سبھی سے ہے میری لڑائی سنگھرش اور محنت بھرشتا چار کے خلاف ہے میں نے محنت کیا ہے دس سال سے سنگھرش کیا ہے ہر ورکی لڑائی لڑی ہے اور جے سوئی ہوئی سرکار اس کو جگانے کا کام کیا ہے ہم اس کو بدلیں گے اور پرجا تنتر کا راج لائیں گے راج تنتر کو ختم کریں گے کیونکہ ہر جگہ پریوارواد ہے کبھی وہ ہمارے بزرگوں نے ان کا ساتھ دیا ہم اب ان کے بچوں کا ساتھ دیں پھر ہمارے بچے ان کے پوتوں کا ساتھ دیں کیا چکر ایسا ہی چلتا رہے گا کیا کوئی سنگھرشیل کیا کوئی مہنتی کیا کوئی جنتہ کے بیچ سے آیا ہوا جن کا بیکراؤن کوئی راجنیتی پریوار سے نہ ہو جن کے باپ دادا ایم پی ایم ایلے نہ ہو کیا وہ راجنیتی میں نہیں آ سکتے کیا وہ اپنی جنتہ کے لیے لڑائی نہیں لڑ سکتے تو میں جنتہ کی امیدوار ہوں جنتہ کی ہی میں نے لڑائی لڑی ہے دس سالوں سے اور جنتہ کے لیے میں کام کر رہی ہوں یہ لڑائی سنگھرش محنت اور مہیلاؤں کے من سمان کیا ہے مہیلاؤں کے میں مہیلاؤں سے ملی تھی چولے چونکے تک میری پہنچ ہے میں ہر اس مہیلاؤں سے ملی چاہے وہ مجھے گوبر پاسدی پائی ہو چاہے مجھے وہ کھیت میں فسل کاٹتی ملی ہو چاہے گھر میں وہ چولا چونکا سنبھالتی ہو میں ہر ناری سے ملی ہر بزرگ سے ملی بات ہے ناری کی یہ ان کا پیار سنے اور ہے اور ان کو مجھ پر امید ہے کہ یہ ہماری جو لڑائی ہے ہماری بہن بیٹی انیتہ ڈھول بڑھ سکری ہی لڑ سکتی ہے یہ بہت زیادہ امید لے کے میرے ساتھ چل رہی ہیں اور اب یہ لڑائی ان کے ہاتھ میں ہے اور یہ لڑائی ہم سب مل کر یہ ناری کے مان سمان کی لڑائی ہم سب مل کر لڑیں گے اور جیتیں گے ایک conception create کیا جا رہا ہے میڈام کہ اگر آپ جیت جاتی ہیں تو کئی نہ کئی آپ بھاجپا کو سپورٹ کریں گی بھاجپا کو میں بلکل سپورٹ نہیں کرنے والی کیونکہ میں بھاجپا کی نیتیوں کو تو ان کی گلت نیتیاں ہیں ہر ورگ ویرودھی نیتیاں ہیں میں بھاجپا کے بلکل خلاف ہوں کیونکہ یہ برشتہ چار کی سرکار ہے گھوٹالوں کی سرکار ہے جملے باجی کی سرکار ہے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا کسی بھی ورگ کے ہت میں انہوں نے کام نہیں کیا یہ سرکار تو اب بدلنی ہی چاہیے اصل میں تو میں کہتی ہوں جو جتنے بھی پرانے ہیں سب ہی جنتہ نے دیکھ لیے اب لوگ جس پہ امید لگائے ہوئے ہیں جو جنتہ کے بیچ کے ساتھ ہی ہیں کیول جنتہ ان کو چنے گی کانگریس پرتیاسی سے آپ کی لڑائی ہے پریواروات کے خلاف لڑائی ہے آپ کی ایک اکیلی آپ ہیں مضبوط بانتی ہے خود کو میں اکیلی نہیں ہوں یہ سب میرے ساتھ ہوں میں بلکل اکیلی نہیں ہوں ان کے لیے اور ان کی لڑائی لڑ رہی ہوں بلکل اکیلی نہیں ہوں جنتہ میرے ساتھ ہے اور میرے پسینے کو دیکھا ہے چاہتی حساب سے خاپوں کو دیکھتے ہو آپ کو سمرتن تو ملی رہا ہے لیکن کلائیت کے مدے گونھ ہوتے جا رہے ہیں کلائیت کو لے کر کے کیا ویجن ہے آپ کا انیتہ کیا کرنا چاہتے ہیں کلائیت میں میرا میشن اور ویزن بلکل سپشٹ ہے کیونکہ میں نے اتنی محنت کی ہے دور ٹو دور گئی ہوں میں نے گاؤں کی سمسیاں کو ہر چیز کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے ہر ورک کا ہر سماج کا درد میں نے سمجھا ہے سب بلکل ہتاش ہوئے بیٹھے ہیں تو ان کی جو جو میں نے ان کی پریشانیاں جانی جتنا میں ان کو سمجھ پائی جتنا میں ان کو جان پائی ہر گاؤں میں گئی ہر گاؤں کی سمسیاں کو میں نے جانا اور ان سے مل جول کر ان سے رائے مشورہ رہے کر میں نے نیائے پتر جاری کیا ہے ایک مہینے پہلے سے تاکہ میں ویدھائک بننے کے بعد ان کے لئے کام کر سکوں ہر ورک کو ہم نے دھیان میں رکھا ہے 36 برادری کو میں ساتھ لے کے چلی ہوں تو نیائے پتر میں وہ سب آتے ہیں جو ہر ورک کو ساتھ لے کے چلتی ہیں کلایت کے وکاس کے لئے کام کرتی ہیں آخری سوال میڈم جے پرکاس کے موہ سے جو زبان نکلی اس نے کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچایا آپ کے ووٹ بینک کو اور مضبوط کیا اگر وہ بیان نہ نکلتا تو کہیں نہ کہیں کانگریسی سلکے میں مضبوط ہوتی آپ کا کیا ماننا ہے میں کہتی ہوں بلکل بھی مضبوط نہیں ہوتی کیونکہ انیتہ ڈھول بڑھ سکری سروے میں نمبر ون ہے مہنت میں نمبر ون ہے کانگریس پارٹی نے کہا تھا ہم نے وہ لڑائی بھی لڑی تھی کہ ہم تیتیس پرسنٹ ناری نیائے اندولن ہم نے کیا تھا بھاجپا کے لئے کہ وہ تیتیس پرسنٹ آرکشن مہیلاؤں کو دے اور ہم نے کہا تھا اس بھاجپا سرکار کو کہ ہم اگر آپ نہیں دیتے تو کانگریس پارٹی دے گی تو مہیلاؤں کے اس سے لگا لیجیے سروے کے حساب سے لگا لیجیے مہنت کے حساب سے لگا لیجیے ہر چیز میں میں نمبر ون تھی پتہ تھا پتہ نہیں کیا اوپر کیا چلتا ہے مجھے نہیں معلوم میری لاشٹ سیکنڈ تک بھی ٹکٹ فائنل تھی مجھے میرے نیتاؤں نے آشواسن دیا تھا کہ آپ کی لڑائی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا آپ کی مہنت کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا اسی لیے میں نے سنے ملن کارکرم رکھا اور اپنا نامانکن پتر آخری دن بارہ تاریخ کو بھرا میری لڑائی کسی ویکتی وشے سے نہیں ہے میری لڑائی ہے کام کے لیے نیائے کے لیے ہر ور کے حق کے لیے اور سب سے بڑی لڑائی میری ہے ناری کے مان سمان کے لیے کیونکہ آپ ناری سے ووٹ تو لینے آ جاتے ہیں ناری کا یوز تو کرتے ہیں ہر چیز میں کی ووٹ دیجئے اب بھی آئیں گے سب کے پاس آئیں گے کیونکہ ہماری آدھی آبادی ہے لیکن ان کو مان سمان کون دے گا آج کوئی بھی فیلڈ ایسا نہیں ہے جہاں ناری نے نام نہ کمایا ہو اس نے اپنا ورچوس نہ لہرائیا ہو کیا کوئی عام گھر سے کوئی لڑکی کسی کی بیٹی یا کسی کی بہو کیا نیتا بننے کا سپنا جنسیوہ کرنے کا سپنا نہیں دیکھ سکتی یہ بہت گلت بات ہے اور جے ہنستے ہنستے کٹاش کیا گیا ہے یہ ہر ہر ناری کا درد ہے ہر ناری سمجھتی ہے اور اس کٹاش کا جواب ناری اپنے ووٹ کی چوٹ سے دے گی بہت بہت شکریہ آنیتا جی تو پریوارواد کے خلاف انیتا کے لڑائی ہے بھاجپا پرتیاشی کے خلاف انیتا کے لڑائی ہے کونگریس پرتیاشی کے خلاف انیتا کے لڑائی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس لڑائی میں ایک اکیلی انیتا ڈھول کس طریقے سے وجہ پرابت کر پاتی ہے فلال کیسل بیگ نیوز کے ساتھ اتنا ہی موسیقی موسیقی